بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تازہ ترین مصمی صورتحال کے مطابق مغربی بارشوں کا نیا لمبا طاقتور سلسلہ اس وقت پوری شدت کے ساتھ ایکٹب ہو چکا ہے اور ملک کے مختلف بالائی وسطی مغربی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرہ چمک توفان اور گہرے بادل تشکیل پانے کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش بعض علاقوں میں زالہ باری اور بلند پہاڑوں پر تو برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین آنے والی چوبیس گھنٹوں کے دوران اچانک سے بارشوں کی شیدت اور پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہوگا اور کول ملاقر آج رات سے آنے والی چوبیس سے اٹھالیس اور بہتر گھنٹوں میں کشمیر گگہ بلتستان پیشاور سمیت صبح خبر پختنوخہ اور کوئٹہ سمیت صبح بلوچستان کے بھی تقریباً سو فیصد علاقوں میں وقفے وقفے سے گرہ چمک تیزمہ ہو اور آنڈھی کے ساتھ توفانی بارشوں زالہ باری اور برف باری کا امکان جبکہ آنے والی چوبیس سے اٹھالیس اور بہتر گھنٹوں کے دوران ہی کراچی سکھر لادکانہ جکپاباد دادو جوہی نواب شاہ حیدر آباد بدین تھٹھا تھرپار کر شہداد کورڈ شہداد پور شکار پور گھوٹ کی پنو آقل خیر پور سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر لاہور مری رولو پینڈی اسلامباد خطب اٹھوار اٹک جہلم جکوال ناروال سیال کورڈ گسرہ ملا گسرات منی بھاہدین حافظ آباد میاں والی خ کوشاب سرگودہ فیصل آباد لیہ بھکر ملتان ڈی جی خان بہاول پور سہی وال راجن پور ہیمیار خان میل سی ویہاڑی بہاول پور بہاول نگر اور توبہ ٹیک سنگ سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر بالائی وستی اور جنوبی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے گرہ سے مکتے زمام وراندی کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں مصطلح دار توفانی بارش کہیں ہلکی سے درمیانی بارش اور زالہ باری کا امکان بھی ہے ناظرین اس سلسلے کے فوراں بعد سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس بیس اپریل سے نئے مغربی سلسلوں کے زیرے اثر ملک مختلف علاقوں میں مزید توفانی بارشوں کے امکانات ہیں